ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی کہ جس نے نہاتے وقت غسل خانے کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیشاپ وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی کافی سارے سوالات اس تعلق سے آتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد اگر پیشاپ کر دیا جائے تو یہ غسل ہوگا یا نہیں ہوگا یا پھر ان کو پھر سے غسل کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ وضو اور غسل کے اندر کے کب وضو جائے گا کب وضو نہیں جائے گا اس کے تعلق سے میں پہلے ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ آدمی کب ناپاک ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ معلوم چل جائے گا کہ غسل کب کرنا ضروری ہے تو وضو غسل کے اندر ایک جو رول سے وہ ان میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ خیال رکھنی چاہیے کہ غسل کرتے وقت کوئی کام ایسا پایا جائے جو یعنی جس کے کرنے سے وضو ٹوٹا ہے تو اس سے غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی جیسے صورتحال ہے کہ غسل کرتے وقت پیشاب اگر کر لیا تو پیشاب کرنے سے غسل پہلے بھی نہیں ٹوٹتا ہے یعنی زندگی میں ظاہری پیشاب کر لینے سے غسل نہیں ٹوٹتا تو لہٰذا اس سے جو پیچھے اپنے غسل کیا ہے وہ نہیں ٹوٹے گا اس کو اور آسان اس طرح سمجھیں کہ وضو غسل میں جو چیزیں دھونا ضروری ہیں اگر آپ نے وہ چیزیں دھولی تو جو فیل پایا جائے گا جسم کی وہی چیزیں بے دھولی ہوتی جائیں گی یعنی آپ سمجھ لے کہ انویلیڈ ہوتی چلی جائیں گی اب اس کی ایک مثال ایسا سمجھیں کہ یہ ہاتھ یہاں سے کونی سے لے کر یہاں تک کا دھونا یہ وضو غسل میں دونوں ضروری ہیں اور یہاں تک کا دھونا یہ یہاں تک کا دھونا غسل میں ضروری ہے اور یہاں تک کا وضو میں اب اگر میرا مثال کے طور پر وضو ٹوٹتا ہے تو میرا یہاں سے لے کر یہاں تک کا ہاتھ یہ بے دھولا ہو جائے گا کیونکہ یہ وضو ٹوٹنے پر جسم کو جو حصہ بے دھولا کرے گا یعنی بے وضو کرے گا صرف اتنے بے وضو ہوگا جبکہ میرا یہاں سے لے کر یہ ہاتھ ابھی بھی پورا یعنی پاک مانا جائے گا اور اگر غسل روٹتا ہے تو پورا جسم اس سے ناپاک ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اگر اب بیت الخلا میں کوئی کام ایسا پایا جائے جو صرف وضو توڑتا ہے تو آپ کے غسل کرنے کے بعد جسم کے وہی حصے بے دھولے ہوں گے یعنی بے وضو ہو جائیں گے یا آپ کہیں کہ بے غسلے ہو جائیں گے جن کو وضو میں دھونا ضروری تھا لہذا اگر آپ نہا چکے ہو مکمل طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے پیشاب کرا تو اس سے غسل پر فرق نہیں پڑے گا ابھی سمجھ لیجئے آپ کہ آپ نے غسل کرنے کے بعد وضو کرا اور اس کے بعد آپ نے ٹوائلٹ کرا ٹوائلٹ کے بعد آپ کو دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ صرف وضو کر سکتے ہیں کیونکہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹا ہے غسل نہیں ٹوٹا یہ تو رہا مسئلہ کہ جو چیز جسم کی بے دھولی ہوتی ہیں وضو اور غسل کو توڑنے کے بعد تو اس کو ہی دھونا ضروری ہے اور رہی ہے کہ اہم بات یہ کہ اگر آدمی بیت الخلہ میں ہے اور ابھی مکمل غسل نہیں ہوا تو وہ چاہے تو دوبارہ سے پانی ڈال کے غسل کر سکتا ہے اس میں واپس کوئی کراہت تو نہیں آئے گی لیکن مسئلے کے اعتبار سے جاننا ضروری ہے کہ غسل بیت الخلہ میں اگر ٹوائلٹ کرا تو اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا واپس نئے سری سے وضو ضرور کرنا ہوگا کیونکہ یہ وضو کو پیشاب توڑ دیتا ہے لہٰذا اس سے وضو چلا جائے گا اور بیت الخلہ کے اندر یہ کام ویسے کرنا چاہیے نہیں خصوصا نہاتے وقت بھی کمزوری کی بھی علامت ہوتی ہے کہ آدمی جسم پر پانی ڈالتا ہے تو اس کو مجبوری میں یعنی پیشاب نہ چاہ کر بھی آتا ہے تو یہ آدمی کے جسمانی کمزوری کی بھی علامت ہے اور یہ کہ اس سے تنگ دستی بھی بڑھتی ہے بیت الخلہ میں اس چیز کی عادت بنا لینے سے کے پیشاب وغیرہ کرنے سے تو اس سے پریس کرنا چاہیے پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا